اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں سب بلکل ٹھیک ہوں گے تو یہ ہماری کورس کی لاسٹ ویڈیو ہے جس میں ہم نے پورا کا پورا آرٹیکل جو ہے وہ ہم نے اپٹیمائز کرنا ہے نیو رون رائٹر سے اور اس کے علاوہ ہم نے پورے پورے کورس میں ہم نے دیکھا پہلے تقریباً آٹھ ویڈیوز میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ پورا کا پورا آرٹیکل آپ نے فری آف کورسٹ کوپی میٹک ٹول سے ہم نے کیسے لکھنا ہے اس کو کیسے ہم نے اپٹیمائز کرنا ہے سار بعد جو ہے وہ جارویز کو لوگ ان کیسے کرتے ہیں جارویز کو ہم نے یوز کر کے آرٹیکل کیسے لکھنا ہے اور اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جارویز کو یوز کر کے ہم نے جو ہے وہ نیو رون رائٹر کو یوز کر کے ہم نے اس کو اپٹیمائز کیسے کرنا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے علاوہ میں نے بتایا تھا آپ کو لی آؤٹ کیسا ہوتا ہے بلوگ پوسٹ کا اپٹیمائز آرٹیکلز کا سارا کچھ آپ کو فری آف کورس پورا کا پورا جو وعدہ کیا تھا وہ آج آپ کا ختم ہو جائے گا تو اس کا پورا لنک جو ہے وہ ڈسکریشن مل جائے گا پورے کورس کا ادروائیس جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ آئی ویڈ میں بھی مل جائے گا پلس آپ کو پلے لسٹ میں اپشن میں مل جائے گا تو اب ہم چلتے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین کی طرف تو ہم آ چکے ہیں لیپ ٹوپ کی سکرین کی طرف تو یہاں پر یہ دیکھیں میرے پاس وہی آرٹیکل جو ہم نے لازٹ ٹیم لکھا تھا پورا کا پورا آرٹیکل میرے پاس پڑھا ہو گیا ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ میرے پاس ہے نیورون رائٹر آپ یہاں پہ سرچ کریں گوگل میں نیورون رائٹر سمپل سرچ کریں تو آپ کو مل جائے کی پہلے ہی ویب سیٹ اب.نیورون رائٹر ڈاٹ کم ٹھیک ہے اس کو میں لاغن کر لینا ہے اب اس کا جو تقریباً آل موس آپ کا یہ ہزار پے کا مل جاتا ہے ٹھیک ہے ٹول آپ کو جس سے آپ جو ہے وہ تین آرٹکلز لکھ سکتے ہیں میس کے اپٹیمائز کر سکتے ہیں ہیں ٹھیک ہو گیا ہزار پے میں تین آپ آرٹکلز جو ہے اس کو آپٹیمائز کر سکتے ہیں ایزی لی کبھی کبھی سستہ بے جاتا ہے پانچ سو چار سو بھی مل جاتا ہے ڈیپینڈ آن آپ کس سے لے رہے ہیں مارکٹ سے آپ لے سکتے ہیں سی لی ادروائز جو ہے وہ آپ کو میں یہاں اس ویڈیو میں بندان مینشن کر دوں گا ابھی میں رینڈم بھی ابھی میں جو بتا رہا ہوں یہاں ویڈیو میں سجا گیا آپ لوگوں کو یہی کرو کہ میسیج جو ہے آپ لوگ کمنٹ میں یہی کہو کہ سر آپ ہمیں جو ہے اس بندے کا نمبر دے دو تو نمبر دے دیتا ہوں مجھے کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کوئی جہاں سستان ملتے ہیں آپ وہاں سے یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ لوگن کیا ہو ہے اب یہاں میں create new project پہ click نہیں کروں کیونکہ already میں نے یہاں میں project create کیا ہو ہے تو یہاں پہ ہم اس کو کریں گے by default پہ کلک کریں گے default پہ اور یہاں پہ new query پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ میں جو اپنا article ہے اس کا جو title ہے وہ میں یہاں پہ لکھوں گا جیسا کہ میرا جو title تھا وہ یہاں تھا landing page optimization ٹھیک ہو گیا یہ تھا تو میں اس کو copy کر کے یہاں پہ اس کو میں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور اس کو جو ہے یہاں پہ جو question ہے وہ یہاں پہ میں remove کر دیتا ہوں country you s select کرتے ہیں تاکہ ہمارا جو جتنا بھی articles ہوتے ہیں وہ usa کے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا usa country کو ہم target کرتے ہیں انگلیش advance setting میں click کریں تو advance setting میں کافی چیزیں آپ کے آ جاتی ہیں یہ آپ کو کیا کرے گا آپ کے competitors کو دیکھے گا پھر آپ کو recommend کرے گا کہ آپ اپنے article کے اندر اس طرح کے keywords آپ نے add کرنے ہیں تو یہاں پہ ہم start click کرتے ہیں یہاں پہ دیکھو ہمارے پاس آ گیا ہے کچھ اس طرح سے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم ہم نے اس کو select کرنا ہے اور اس کو ہم نے یہاں پہ دیکھنا ہے کہ وہ یہاں پہ اب analyze کر رہا ہے سارا کچھ ٹھیک ہو گیا آپ کے competitors کو دیکھے گا جو top پہ بیٹھے ہوں گے ان کو دیکھے گا سارا کچھ آپ کو یہاں پہ show کروائے گا لیکن پہلے ہم یہاں پہ اپنا article paste کریں گے اس کے keyword کے relevant ہوا ہمیں یہاں پہ سارا کچھ show کروائے گا اور یہاں پہ ہمیں اس کی service جو ہے وہ لوگ دیتے ہیں fiverr پہ اور پہ کہ ہم آپ کے article کو optimize کریں گے یا لکھ کے optimize کریں گے newron writer سے اس کا جو ہے وہ یہاں پہ score بھی mention ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں بس نے دیکھو یہاں پہ دکھا دیا ہے content score اس نے دکھایا ہے آپ کے لوگوں کو top 10 top بلکہ کافی زیادہ show کروا دی ہیں اس نے شہدادہ بندہ کافی زیادہ کمیٹر show کروا دی ہیں کہ اس نے جو ہے words کتنے لکھوں میں یہ دیکھو words length دکھا دی ہے اس کے علاوہ ان articles کا link دکھا دیا ہے title دکھا دیا ہے score دکھا دیا ہے ٹھیک ہے google rank دکھا دیا ہے top 30 کا کمال کمال ٹھیک ہے نیکسٹ پہ کلک کرتے ہیں ہم یہاں پر ٹھیک ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم اپنا آرٹیکل یہاں پہ جو لکھا ہو گیا ہے یہاں پہ ہم پیسٹ کریں گے اور ہمیں یہ سارا کو show کروا دی گا پورا آرٹیکل ہم نے copy کیا setting ہم نے already اس کی کر دی تھی یہاں پہ paste کریں گے ٹھیک ہے اور اب وہ میں کیا show کروا رہا ہے ہمارے آرٹیکل کا score جو ہے وہ 17% ہے ٹھیک ہے اب اس کا جو title ہے ہم وہ بھی اس کا copy کر لیتے ہیں title یہاں سے what is optimization ٹھیک ہو گیا یہ show کروا دیا اب یہاں پہ description جو ہے meta description کہتے ہیں اس کو وہ آپ نے جو ہے وہ کیسے create کرنا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ جو ہے ہم title جیسے کہ ہم نے دیکھا ہوا تھا already یہاں پہ title لوگوں نے کیا لگایا ہوا تھا یہاں پہ landing page optimization ٹھیک ہے تو ہم جو ہے lpo کو use جو ہے وہ یہاں پہ کر لیتے ہیں کیونکہ اس میں ہمارا کافی دفعہ use ہوا ہو ہے ٹھیک ہے article کے اندر بھی لیکن یہاں پہ جو question mark ہے وہ ہم یہاں پہ ہٹا دیتے ہیں اب description جو ہوتا ہے آپ کو میں بتا دیتا ہوں یہاں پہ title جو ہوتا ہے وہ آپ جو ہے وہ 50 سے لے کے 60 characters جو ہوتے ہیں اس تک آپ use کر سکتے ہیں SEO کے لیے اچھا ہے اور meta description کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ 50 سے لے کے na sorry 150 سے لے کے 160 character تک use کر سکتے ہیں meta description تو یہاں میں نے create نہیں کیا ہوا میٹا description تو for example میں example کے طور پہ یہاں پہ آپ کو copy کر کے example کے طور پہ example دے رہا ہوں ٹھیک ہو گیا لیکن آپ نے اس کو tool میں دوبارہ جا کے create کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر دوبارہ tool کو ہم نے command دینی ہے اور یہاں سے ہم نے create کرنا ہے meta description ٹھیک ہو گیا اس کو simple command دو گے meta description یہاں میں آپ کو سم نے کر کے بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پر ہمارے پر solid tool login ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں create کر دیتا ہوں یہاں پر write a write a meta description of 150 to 160 characters of landing page optimization ٹھیک ہو گیا یہاں پہ وہ مجھے meta description جو ہے اس نے مجھے create کر کے دے دیا ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں یہاں پہ copy کر لیتا ہوں جو آگے اس نے use کیوں میں ہیں commas inverted commas وہ ہم یہاں پہ use نہیں کریں گے یہاں پہ جو ہے وہ simple ہم use کر لیتے ہیں دیکھو 160 character کا ہم نے use کر لیا ٹھیک ہو گیا اسے میں بتا دیا اس کو save and continue پہ کلک کرتے ہیں اب score ہمارا ہو گیا 36 ٹھیک ہو گیا title 100% ہے word بھی ہمارے تقریباً ٹھیک ہے ورڈ بھی ٹھیک ہے headings کے اندر ہمارے اور terms میں ہمارا use نہیں ہو رہا اب یہاں پہ دیکھو nl piece کے nl piece کے جو ہے ہم نے وہ use کرنی سارا کچھ جو ہے اب یہاں پہ دیکھو ہمیں یہاں پہ show کروا رہا ہے جو چیزیں ایک دفعہ بھی use نہیں ہوئیں ان کو اپنے پہلے use کرنا ہے جیسا کہ یہاں پہ دیکھو یہاں پہ جو ہے آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے page element جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ یہاں پہ دیکھو page element یہاں پہ show ہو رہا ہے آپ کو تو اب جو ہے وہ simple ہم یہاں پہ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے article کے اندر جو add کرنی چیزیں وہ اب یہ جو ہے آپ کی headings کے اندر چیزیں use کرنی ہے جیسا کہ میں کچھ یہاں چیزیں نوڈ کرتا ہوں جیسے کو ہم یہاں پہ جو ہے جو ہے اس کو کوپی کر لیتے ہیں ہاں پہ سب سے پہلے چھو یا یہاں پہ ہم کیٹرول ایف کریں گے یہاں سرچ کریں گے آپٹی مائز وہاں سے بن رہی ہو گی وہاں پہ آپٹی مائز ہور یہاں پہ ہمیں ہومنہیں تین ہوں نہ شور کروارا kitaں یہاں پہ ہی کرکرا ہے وہاں پہ آرٹیکل کے اندرہ نہیں کروارا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم نے یہاں پہ جب لکھا ہوا تھا ہمارا اپٹیمائز تو ہم وہاں پہ سرچ کرتے ہیں کہ کہاں کہاں پہ ہمارا اپٹیمائز آ رہا تھا جو اس آرٹکل کے اندر آ رہا تھا یہاں پہ پھر بھی نہیں آ رہا تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم جیسا کہ اب ہم نے یہ لگانا تھا لینڈنگ پیج یہاں پہ ہم لکھتے ہیں لینڈنگ پیج کافی زیادہ آ گیا یہاں پہ دیکھو کنکلوجن میں آ رہا ہے اپٹیمائزنگ یور لینڈنگ پیج تو یہاں پہ وہ کہہ رہا ہے آپٹیمائزنگ آپٹیمائز یور لینڈنگ پیج تو یہاں پہ ہم یہاں بھی کیا کریں گے آپٹیمائز کر دیتے ہیں سمپل کلک کریں گے اس کو اوکے کریں گے اور یہاں پہ دیکھنا اس کا سکور آپ کا بڑھتا جائے گا اب ایک دفعہ ہم نے کر لیا یہاں پہ یہاں پہ شو کروا رہا تھا آپ کا یہ دیکھیں نو پرسنٹ تو اس کو جو ہے وہ ہم نے بیسٹ پریکٹس ٹھیک ہو گیا وہ کہہ رہا ہے ایک سے دو دفعہ ہم نے یوز کرنا ہے بیسٹ پریکٹسز تو یہاں پہ جو ہے اپٹیمائز آر لینڈنگ پیج اس کو جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ میں کوپی کر لیتا ہوں کوپی ٹرم ٹو کلک بوٹ یہ میں نے کوپی کر لیا اور یہاں پہ میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں جی لینڈنگ پیج ہی سرچ کرتا ہوں اور یہاں پہ جو ہے اپٹیمائز یہاں پہ اب میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں کہاں کہاں پہ یوز ہو رہا ہے ہمارا یہی کی ورڈ یہاں پہ کافی دوگاں وہ شو کروا رہا ہے جیسا کہ یہاں پہ شو کروا رہا ہے تو یہاں پہ ہم جو ہے فورجمپل اس کی جگہ جو ہے وہ یہاں پہ میں وہ چیزی یوز کر رہا تھا دیکھو اپٹیمائز آر لینڈنگ پیج ہم نے کر لیا ٹھیک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے لینڈنگ پیج ہے جہاں سینس بن دی لینڈنگ میں لکھا ہوا تھا بس میں نے یہ لکھتیا آپٹیمائز آر لینڈنگ پیج ٹھیک ہے اب سکو چھتیس تھا سینتیس ہو گیا اب یہاں پہ کتنے کی ورڈ شو کروا رہے ہیں دیکھو ویب سیٹ ویزٹر ویزٹرز تو یہاں میں کلک کرتا ہوں ویزٹرز سوری یہاں پہ کنٹرول ایف کر کے میں یہاں پہ سرچ کروں گا کنٹرول ایف کر کے ویزٹر یہاں پہ لکھا ویب سائٹ ویزٹر ویزٹر ٹھیک ہو گیا دفعہ یوز ہو گا میں چیک کرتا ہوں کہاں پہ یہ چیزیں یوں دیکھو آہ یور ویب سائٹ ویزٹر ٹھیک ہے اب یہ چیز بھی ہم نے یوز کر لی ہے اب جیسے ہی ہمیں یوز کریں گے تو یہاں پہ دیکھ لینا یہاں پہ یہ آپ کا اوکی ہو جائے گا کہ آپ نے یہ چیز جو ہے وہ آپ نے ایڈ کر لی ہے یہ دیکھو گرین گرین ہو گیا کہ آپ کا یہ ٹھیک ہے یہ چیزیں آپ کی ایڈ نہیں ہوئی تو اس لئے وہ شو کروا رہا ہے کہ اب تک آپ نے اس چیز کو سوری ایڈ نہیں کیا وہ ٹھیک ہو گیا اب ایزٹیز ہم یہاں پہ دو تین چیزیں اور بھی ایڈ کرتے ہیں جیسے کہ ہم نے یہاں پہ وہ کہتا ہے کی ورڈ آپ ایڈ کرو کی ورڈ جو ہے یہاں پہ کنٹرول ایف کریں گے ہم کافی مشکل کام ہے یہ مینز کے لیندھی کام ہے آپ کا تھوڑی دیر لگتی ہے آپ کو تو پھر جو ہے وہ آپ اس کو ایزی لی کر لیتے ہو جیسے کہ ہمارا کی ورڈ جو ہے وہ یوز نہیں ہوا تو ہم یہاں پہ سینس بنائیں گے جہاں پہ یوز ہوگا یہ دیکھو ایٹ میں سامنے آگا ہے ایٹ نوٹ آنلی ہیلپس اٹریکٹ ٹھیک ہے یہاں پہ آپ اس کو کی ورڈ ایڈ کر دیں تو یہاں پہ جو ہے کی ورڈ کا جو ورڈ ہے ہمارا یہاں پہ ایڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے سیمپل کتنا ہو گیا ایک دفعہ ہم نے یوز کر لی ہے تھرٹی ایٹ ہو گیا اب یہاں پہ کتنے زیادہ کی ورڈ آ رہے ہیں آپ کو یہ پورا اپٹی مائز کر کے دے گا کہ اس نے کہاں سکی ورڈ نکال لے ہیں کمپی ٹیٹرز کی اور اس نے انیلائز کیا کہ آپ کے یہاں پہ کی ورڈ نہیں لگے ہوئے اس طرح آپ اپٹی مائز کرو گے تو کلائنٹ کہتے ہیں کہ ہمارے ایک گھنڈہ لگے گا تقریب بن ایک گھنڈہ اس میں لگ جاتا ہے کنٹرول ایپ کہتے جاتے ہو تو آپ کو جلدی آتا جاتا ہے لیکن یہاں پہ گیاد رکھنا آپ اس نے انیوانی پیسٹ کرنا ہے لنکس کیا یہ لکھا ہوا تھا یہاں لگا دو یہاں لگا دو یہاں لگا دو سینس آپ کی جو چینج نہیں ہونے چاہی یہ سینس بنتی ہو یہاں میں نے بہت دفعہ لگایا لینڈنگ پیج کے ساتھ کچھ بھی ویڈ تو وہاں لینڈنگ پیج آرڈی لکھا ہوا تھا تو میں نے یوز کر لیا ایک اور کر کے دکھاتا ہوں آپ کو میں یہاں پہ جیسا کہ یہاں لینڈنگ پیج کوپی لکھا ہوئے تو میں یہاں سب سے پہلے سرچ کیا کروں گا لینڈنگ پیج اس کے آگے میں کوپی لکھوں کہ وہ سینس آرڈی بن رہی ہوگی اس کی لینڈنگ پیج تو یہاں ہمارا جنگہ دیکھدے گا یہ چیز نہیں کرنی لینڈنگ پیج آپ ٹیمائز اوپ ٹیمائز زیادہ شماز وہ سابت لیٹ vents ایک اور می ef بہت دا کیوں کہ ہمارا جیسے ہو جائے گا یہ دیکھیں search engine optimization ہم نے یہاں بھی use کرنا ہے اس کو ہم جو یہاں پہ copy کرتے ہیں پہلے اور یہاں پہ جو ہے وہ ہم کسی بھی word کے اندر جیسا کہ یہاں پہ چلے ہم لگا دیتے ہیں دکھانے کے لیے آپ کو جیسے ہی ہم لگاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ یہاں پہ use ہو گیا 39 ہو گیا تو بھائی اسی طرح جو ہے وہ آپ نے کرنا ہے اب یہ article کے اندر ہو گیا اب یہ headings کے اندر آئے گا آپ کا ٹھیک ہے یہ دیکھو H1 میں وہ بتا رہا ہے کہ یہ چیزیں use ہو گئی ہیں ٹھیک ہے H2 میں جو ہے H3 میں جو ہے وہ چیزیں آپ نے use کر لی ہیں 20% 30% یہ use آپ نے کر لی ہیں تو enough ہے یہ اتنا چیزیں ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے مین مسئلہ آپ کا آتا ہے یہاں پہ article کے اندر یہاں پہ دیکھو کتنے ہی زیادہ word جو ہیں آپ نے use کیے نیوے دیکھیں ایک دفعہ بھی use نہیں کیا ہوا یہ بھی use کیا ہوا یہ بھی use کیا ہوا یہ بھی use نہیں کیا ہوا جو green آ گیا آپ کا کام اوکی ہو گیا green کرنا ہے آپ نے سب کو سب کو green کرتے جائیں گے تو آپ کا یہاں پہ easily جو ہے آپ کا score بڑھتا جائے گا اور آپ یہاں پہ easily 80 to 90 score ہو جاتا ہے کچھ articles کا یہاں پہ 90 plus نہیں جاتا لیکن کچھ articles کا یہاں پہ چل جاتا ہے 90 plus کیونکہ آپ کے depend کرتا ہے words کی اوپر بھی ٹھیک ہو گیا تو یہ ساری چیزیں آپ کے چلتے جاتی ہیں easily آپ اس طرح جو ہے اپنا article جو ہے وہ لکھ کے اس میں سے آپ نے AI remove کر کے plagiarism remove کر کے اس کو پھر آپ نے نیورون پہ optimize کرنا ہے یہ نہیں کرنا آپ نے یہاں پہ لکھ لوگے لکھنے کے بعد optimize کرو گے پھر آپ دیکھو کہ ہاں اس میں تو AI تھا یہ تو remove کرنا بھول گیا تو پھر سارا محنت گئی پانی میں ٹھیک ہو گیا تو یار اس course میں آپ کو میں نے ایک ایک چیز بتائی ہے بس یہ ہے کہ آپ لوگوں نے جو پورا course دیکھنا ہے free of course اس کو آپ practice کرو easily آپ کر سکتے ہو اور اپنی services جو ہیں fiverr پہ upwork پہ local market میں آپ دے سکتے ہو ہم بھی لوگ دے رہے ہیں آپ بھی دے سکتے ہیں تو یار انشاءاللہ ملتے ہیں اس وڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی